بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیض اور قرآن کے مسائل اسلام سے قبل عورت اتنی مجبور اور مظلوم سمجھی اور بنائی گئی کہ ان مخصوص دنوں میں اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھایا جاتا تھا نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیا جاتا تھا نہ اس کے ہاتھ کے بچھائے ہوئے بستر پر لیٹا جاتا تھا بلکہ ان مخصوص ایام میں عورت کو ایک مجبور خاتون کی طرح کمرے میں بند کر کے منحوس کرا دیا جاتا تھا سلام پیش کریں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمام دنیا کی خواتین جن کو حضور علیہ السلام کی برکات نصیب ہوئیں اور یہ خاتون اتنی مبارک بنی کہ ان ایام میں کے اس پر پرائیویسی کو محفوظ رکھا گیا نہ اس کے باپ کو علم ہوتا ہے نہ اس کے شوہر کو نہ اس کے بھائی کو علم ہوتا ہے نہ اس کے بیٹے کو علم ہوتا ہے کہ یہ عورت کس حال کے اندر موجود ہے اللہ تعالی نے اتنی شرافت اسلام کے اندر رکھی ہے اور اس مخصوص حالت کو اسلامی نظر میں حالت حیث کہتے ہیں پیریڈز کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے یہ پیریڈز قدرتی عمل ہے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اس لئے شریعت میں عورت کو ان دنوں کی مخصوص باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ کہ جتنے دنوں تک یہ دورانیاں برقرار رہے عورت کے لئے ان دنوں میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ان ایام میں خاتون کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں حیث کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہاں ایک آیت یا کم یا آیت کا ٹکڑا زبان سے ادا کرنے کی بعض علماء کے نزدی اجازت ہے جو عورت بچیوں کو پڑھاتی ہے وہ قرآن کی حروف کے ہجے کرا سکتی ہے رواں پڑھانا ہو تو پوری آیت نہ پڑھائے بلکہ سانس توڑ کر آدھی آدھی آیت پڑھائے کانے پینے وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فارق ہو کر الحمدللہ کہنے میں کوئی حاج نہیں کیونکہ یہاں تلاوت مقصود نہیں برکہ تو شکر ادا کرنا مقصود ہے حیث کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور چھونا جائز نہیں اسی قرآن کریم کی آیت کہیں بھی لکھی ہو ہاتھ لگانا جائز نہیں اگر کسی کتاب میں کوئی آیت ہو جس میں دوسری بات آیت سے زائد ہو تو اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے البتہ آیت پر ہاتھ نہ رکھیں اگر کسی برطن یا تشتی یا کسی کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہاں کسی الگ کپڑے سے پکڑ سکتی ہیں غلاف یعنی جزدان یا قرآن کریم سے الگ ہو ساتھ میں سلہ ہوا نہ ہو اس کے ساتھ قرآن کو پکڑنا جائز ہے اسی طرح جو کپڑا بدن سے الگ ہو اس کے ساتھ بھی پکڑ سکتی ہیں جو جزدان قرآن کے ساتھ سلہ ہوا ہے اسی طرح جو کپڑا بدن پر ہو جیسے اوڑھی ہوئی اوڑنی دوبتہ یا کرتے کی آستین وغیرہ اس سے قرآن کریم کو پکڑنا یا چھونا جائز نہیں بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے بھی یہی مسائل ہیں البتہ بغیر وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے آپ کو کپڑا بدن اگر آپ کو پڑا بدن پڑا کپڑا بکڑا اس قراربر بیدی اور خود ردadım